اسلام علیکم ویوورز امید کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ کے کرم سے ہم سب ٹھیک ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں اور دوسری بات کہ ایرات بارہ بجے سے لائٹ نہیں ہے پورا جو ہے پاکستان اندھرے میں ڈوبا ہوا ہے کہیں بھی لائٹ نہیں ہے پورے پاکستان میں کسی بھی سٹی میں لائٹ نہیں ہے اور ابھی تو سردیاں ہیں تو لائٹ کے اتنی ہمیں ضرورت نہیں پڑی لیکن پتہ نہیں کیا ہے کیا ہوگا پاکستان کا اب سیاست کے بارے میں میں کچھ کہہ نہیں سکتی میں نے بھی خود جو ہے پولیٹیکل سائنس سے پڑی ہے لیکن میں سیاست کے بارے میں یا یوٹیوب پر کچھ نہیں کہوں گی اور میں نکل آئی ہوں باہر دن کے بجے ہیں گیارہ اور مجھے یہ جو بیل اس پر کڑ گئی ہے آنک کے درف پر بہت اچھی لگتی ہے میں صبح صبح کو ان کو بھی دیکھنے آتی ہوں اور اب بھی مجھے بہت پیاری لگ رہی ہے اور یہ ہے چمبیلی یہ چمبیلی کا پودھا ہے دھرخت سمجھے دھرخت ہے یہ اور ریوئرز بتائیں کیسے ہیں جو جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں جو لائک کرتے ہیں وہ اپنا حالہ وال بتائیں کیسے ہیں آپ سب سردیاں کیسی ہیں کراچی میں کل سے بہت تھنڈ پڑی ہے بہت ہوا چلتی ہے تو جیسے ہی ہوا چلتی ہے تو تھنڈ بہت ہو جاتی ہے اور بچے جو ہیں یہ کھیل رہے ہیں ابھی میں باہر آئی ہوں تو میری وجہ سے یہ بچے باہر آئے ہیں ورنہ ہم ان کو باہر اکلے نہیں چھوڑتے ہیں چلو فٹ پات پہ چلنا روڑ پہ نہیں جانا فٹ پات پہ خیال سے موٹو اچھا لگا اچھا میں جو ہے ویڈیو بنا رہی ہوں سلام کرو اسلام علیکم میری آن لائن کلاسز ہوتی ہے تو میں چلی جاتی ہے پوری دنیا میں اندھیرہ اندھیرہ ہوگی ہے تو ہم آن لائن کلاسز بھی نہیں لے پاتے یا آن لائن کلاسز آپ کس کس کے پاس لائٹ ہے میں نے سنا ہے پاکستان میں کس کے پاس لائٹ نہیں ہے ابھی آپ بھی چلے نا وہاں تک چل ساتھ بھی جلتے ہیں سب آج آو چلو آج اس کو پیچھے پیٹھاؤ یہ دیکھیں روڈ رستے ویران لگے ہوئے ہیں یہ تو شاید آج سنڈے ہے اس لیے لیکن آج لائٹ بھی نہیں ہے تو کون بندہ باہر نکلے گا سب اپنے گھروں میں ہی ہے اور یہاں پہ تو سب کے باہر لان بنے ہوئے ہیں تو یہ باہر ہی بیٹھ جاتے ہیں لیکن یہاں بھی مجھے کوئی نظر نہیں آرہا یہ ہمارے پڑوسی ہیں اور ایک بابا جی بیٹھا ہوا ہے دکھاتی ہوں ہم اخبار پڑھ رہا ہے یہاں پر بینگن ہوتی ہے اب یہ جو ہے دونوں بیٹھے ہوئے ہیں سیکھل پر اب بچے ہیں کبھی اجوہ بیٹھتی ہے کبھی عریش بیٹھتا ہے لیکن عریش اجوہ کو نہیں اٹھا سکتا ہے چھوٹا ہے نا اب مجھے یہ دو عورتیں نظر آ رہی ہیں لڑکیاں پورے دیکھو پورا پورا روڑ بھی رہانے جی امی اب عریش کہہ رہا ہے کہ نا آپ اجوہ سے زیادہ پیار کرتی ہیں اور میری ویڈیو جو ہے نہیں بنا رہی ہو میری ویڈیو بناو ادھر ہو جائے گیر جاؤ گیا ادھر ہو جاؤ بریک لگاو اب یہ تینوں نکل آئے ہیں فاتما فاتما جو ہے ٹرولنگ کرتی ہے تو باکر میں نہیں بیٹھتی تو ہم نے باکر میں بٹھایا ہے کہ فاتما جو ہے چلنا سکھے کیونکہ اس کو ایک سال ہونے والا ہے فاتما کھڑی ہو جاؤ کھڑی ہو جاؤ کھڑی ہو جاؤ کھڑی ہو جاؤ تو فاتما اس پر نہیں چلتی یہ بیٹھ جاتی ہے اس میں کیونکہ اس دونوں بچوں نے جو ہے اس میں واقر میں ہی چلنا سکھا تھا لیکن فاتما جو ہے ٹرولنگ کرتی ہے نیچے کمی پر تو یہ چل نہیں سکتی ابھی تک آجا فاتما آجا آجاو فاتما کھڑی ہو جاؤ آجاو کیوں آجا آجا جگر آجا آجاو 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 یہ پتہ نہیں کیوں اس میں نہیں بھیڑتی شروع سے بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ٹائم گزر رہا ہے اور کچھ کامی نہیں ہو رہا ہے لیٹ نہیں ہے بیسے سولر تو ہے ہمارے گھر میں لیکن سولر بھی جو ہے رات سے کم ہو گیا اب جب تک وہ چارج ہو اور اب یہ فاتما آج جو ویڈیو ہے پوری بچوں پر ہے اور ویورز ابھی میں جانے جا رہی ہوں اپنی نند کے گھر اگر تھوڑا سا کام میں اگر اس نے وہاں پہ ویڈیو بنانے دی تو میں بناوں گی تھوڑا سا کام میں میں وہاں جا رہی ہوں بھی تو میں نے کہا آپ لوگوں سے بھی میں یہ شیئر کر لوں کہ میں کہاں جا رہی ہوں ابھی آجاؤ اور آجاؤ اور میں یہاں پر پہنچ چکی ہوں یہ ہے ایریا لوگوں کی یہ دکھا رہی ہوں میں اسلام علیکم بھا اچھا بھا اور ویورز میں یہاں آگئی ہوں اپنی نند کے گھر کہاں کیچی ترے جائے ڈاکٹر ہے تو میں ان سے جو ہے انجکشن لگوانے آئی ہوں اس کا گھر ہے آئے کیچی اور ویورز میں اپنی نند کے گھر سے واپس آگئی اور یہ ہے شام کی چاہ اور اسی چاہ کے ساتھ جو ہے ہم اس ویڈیو کو انڈ کرتے ہیں اور جو ہے ان لائٹ ہمارے گھر سوات چار بجے آگئی ہے اور اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ